اگر آپ کو میرے چینلز پر ویڈیو پسند آتی ہیں تو اسے لائک کریں سبسکرائب کریں اور چینل کو شیئر کرنا نہ بھولیں ساتھ ہی بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیں تاکہ اس سے آپ کو لیٹسٹ اپ ڈیٹ ملتی رہیں اسلام علیکم ویلکم بیک تو مائی تیوپ چینل امید ہے آپ سب قیدیت سے ہوں گے آج میں آپ کے لیے لے کے آئی ہوں کالی مرچ کی کرہائی چکن کرہائی چونکہ بہت ہی آسان اور ایزی انگریڈنٹس کے ساتھ بننے والی ہے تو آئیے چلتے ہیں اس کی ریسپی نوٹ میں آئیل آدھا کپ آئیل لیا ہے آپ بٹر بھی یوز کر سکتے ہیں آدھا کپ ساتھ ہی اس میں شامل کر دی ہے میں نے تقریباً 1 کجی کے برابر چکن اور اس میں شامل کرنے جاری ہوں ہمیں دو کھانے کے چمچے اترک لیسن کا پیسٹ یہ فریش کھٹا ہوا اترک لیسن کا پیسٹ ہے کوشش کرنے فریش ہی لیں ساتھ ہی اس میں ڈیڑھ کپ تقریباً میں پانی شامل کر دوں گے اور اس کو ہم نے ہائی فلیم پہ ہی پکانا ہے جب تک کہ چکن کی اچھے سے بنائی نہ ہو جائے ادھا کلیسن کا پانی میں اور اس کی جو ایک مہک ہوتی ہے وہ نکل نہ جائے تقریباً میں نے پانچ منٹ کے لیے اسے رکھا اور پھر میں نے یہاں دو میڈیم ٹیمارٹر اس میں شامل کر دیا ہے ٹیمارٹر شامل کرنے کے بعد اب اس کو تقریباً دو سے تین منٹ کے لیے آپ ڈھک دیں اور اس کے اچھی ترے یہ پیل آف ہو جائے گا تمارٹر کے چھلکے جو ہے وہ نکل جائیں گے آپ ڈھکنے کے بعد لیکن اس کڑھائی کو ہمیں بہت زیادہ ڈھک کے نہیں پکانا جس ٹیمارٹر کے چھلکے نکل جائیں تب تک ہمیں اسے دو منٹ کے لیے ڈھکنا ہے اور اس طرح سے چھلکوں کو آسانی سے ریموف کر لینا ہے اور الگ سے آپ کوئی لکڑی کا یا کوئی آپ ڈھک سپون لے کے اس سے آپ اس کو میش کر لیں اور اس میں انکلوٹ کر دیں آپ دیکھ سکتے ہیں بلکل بھی تمارٹر نظر نہیں آرہا گھل چکے ہیں تمارٹر اچھی طرح سے تمارٹروں میں چکن کو پکتے ہوئے دو منٹ ہو چکے اب اس میں شامل کر دی ہیں میں نے دو باریک چاپ کی ہوئی ہری مرچے ساتھ ہی ایک چاہ کا چمچہ دھنیا پاوڈر ساتھ ہی بھونا ہوا کٹا ہوا زیرہ یہ بھونکے اور کوٹ کے میں ساتھ ہی اس میں شامل کر دیا ہے ڈیر ڈیگا چمچہ نمک آپ کو شش کریں کہ زیرہ بھونا ہوا اور کوٹا ہوا ہو تب ہی وہ اچھا فلیور دے گا دھنیا کو ہم نے دھوننا یا گھوٹنا نہیں ہے اس کا سمپلی پاوڈر اٹ کرنا ہے اب یہاں پہ میں نے ری لیا ہے 4 ٹیبل سپون یعنی چار کھانے کے چمچہ دہی تھوڑے سے مسائل مکس ہو گئے پانی ابو پرے ہو گیا اس میں دہی شامل کریں گے اور اسے اچھی طرح مکس کریں گے جلدی سے تاکہ دہیر پھٹے نہ اس میں جانے کے بات اور اس کا پانی تھوڑا سا ایوپریٹ ہو جائے جب اس طرح تھوڑا سا خوشک ہو گئی ہے تھوڑا اوئل اوپر آ گیا ہے تو اینڈ میں ہمیں شامل کرنیے دیر چاہی کا چمچہ کالی مرچ پاوڈر اور آدھا چاہی کا چمچہ کرم مسالہ پاوڈر آپ دیکھ سکتے ہیں اوئل اوپر آ رہا ہے یہ بلکل اینڈ میں کالی مرچ ایٹ کرنی ہے مرنہ شروع میں آپ کر دیں گے تو اس کا کلر بہتکل بلک ہو جائے گا اس طرح سے اوئل اوپر آ چکایا ہے تو میں نے شامل کر دی ہیں دو سابت ہری مرچیں اور اس کے ساتھ ہی آدھا کب دودھ شامل کیا ہے میں نے اس میں بہت ہی اچھا بہت ہی رچ ٹیکسٹر آئے گا کڑھائی کا ضرور اس طرح سے بنائیں اوئل اوپر آ جائے آخر میں بہتکل اینڈ میں میں نے اس میں کسوری میتھی آٹ کری ہے اور اس کو ہم نے تیز فلیم پہ ہی پکانا ہے میں نے تھوڑی گریوی رکھی ہے آپ اگر چاہیں تو اور زیادہ بھون کے اس کی گریوی کو ڈرائی کر سکتے ہیں بس اب دو سے تین منٹ کے لیے اس کو اور اچھا میں نے بھون لیا ہے اوئل بلکل اوپر آ چکا ہے کڑھائی بلکل ریڈی ہے اس کو فلیم پہ سے اتار لیں اس پہ ہر دنیا سے اس کو گارنش کریں اب باری کٹے ہوئی ادھرک اس میں شامل کریں بہت مزے کی بنے گی آپ کی ضرور ٹرائی کیجئے گا یہ کالی میٹ کی کھڑھائی تھوڑی آپ گریوی رکھیں تو اور زیادہ اچھا ٹیسٹ آئے گا اس کا مجھے دعا میں ضرور یاد رکھے گا چینل کو جنہوں نے سبسکرائب نہیں کیا وہ جا کے ابھی سبسکرائب کریں لائک کریں اور شیئر کریں ساتھ ہی مجھے انسٹرگرام پہ بھی فالو کر سکتے ہیں اللہ حافظ